ہلو ایرئیوان سمجھاتے ہوئے کہتی ہے کہ ایک لڑکی تو گئی ہے پھر کیا تم ہمیشہ ایسے ڈرنک کرتے رہو گے اور ہمیشہ ایسے ہی سیڈ رہو گے گوجن کہتا ہے کہ تم نہیں سمجھو گے کیونکہ اتنے سالوں سے میں جس لڑکی کو پیار کرتا تھا وہ کسی اور لڑکی کو پیار کرتی ہے دین جونیاو بھی کہتی ہے کہ میں سمجھ سکتی ہوں کیونکہ اتنے سالوں سے جسے میں لائک کرتی تھی ہی وہ لڑکا بھی یانشو کو ہی لائک کرتا ہے گوجن کہتا ہے کہ یعنی تم بھی چینگزی کو ہی لائک کرتی ہو ایسا کیا ہے اس چینگزی میں جونیاو بھی تو یہاں پہ گوجن کو دکھا دے دیتی ہے لیکن نیکس ٹیوٹ نے پر گوجن کیا کہ فٹی کی فٹی رہ جاتی ہے اور وہ جونیاو کو کہتا ہے کہ تم یہاں پہ کیسے ہو اور تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہو جبکہ تمہیں پتا تھا کہ میں یانشو کو لے کتنا زیادہ سیڈ ہوں اور جونیاو بھی یہاں سے غصہ ہو کہ اس پہ چلی جاتی ہے چینگزی آیا یانشو کو اپنے ساتھ کمپنی میں لے کے آتا ہے اور چینگزی کو گوجن کی کافی زیادہ چنتہ ہو رہی تھی کیونکہ وہ یانشو کے پروپوزل کے ویسے بہت زیادہ اپسیٹ ہوگا وہ اسے کافی کال بھی کرتا ہے جو کہ وہ ریسیو نہیں کرتا یانشو بھی گوجن کو کافی کالس لگاتی ہے لیکن وہ انہیں بھی ریسیو نہیں کرتا دردہ یانشو نے گوجن کو اپنے پروپوزل والے ٹائم اسی لئے بلائے تھا کہ اس کے مند میں یانشو کو لے کے کوئی بھی گلت فرمی نہ رہے اور وہ موان کر سکے گوجن کو پتہ چلتا ہے کہ صبح جلدی جلدی کے چکر میں جونیاو اپنے جیدہ اس کا فون اٹھا کے لے گئی ہے اور اس کا فون ابھی گوجن کے ہی پاس ہے اس لئے وہ جونیاو کے گھر پہ جاتا ہے لیکن یانشو کی ممی یہ سوچتے ہیں کہ وہ یانشو کو لیا ہے اور وہ اسے بولنے لگتے ہیں کہ وہ تہاں پہ نہیں ہے تمہاری دونوں کی ریلیشنشپ اچھی تو چل رہی ہے نا دن گوجن ان سے بتاتا ہے کہ آپ ہم دونوں کے بارے میں یانشو سے ہی پوچھ لی جائے گیا اور میں یہاں پہ جونیاو کے لیے آیا تھا چینگزی کو پتہ چلتا ہے کہ ہیلینا اس کے اوپر کیس کر رہی ہے دن وہ بھی اپنے لوئرس لے کے جاتا ہے اور گلتی تو اس میں ہیلینا کی تھی کہ وہ کانٹریکٹ توڑ رہی تھی اس لئے ہیلینا نے اس کے لوئر کو اپنی گلتی مان کے چینگزی کی کمپنی کے ساتھ کام کرنا کنٹینیو رکھنا پڑتا ہے میسیس گو کے پاس یہ ساری فوٹوز پہنچتی ہیں جن سے انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ چینگزی نے انشو کو اپنی سائٹ کر لیا ہے اور اب گوجن کا دل ٹوٹ گیا ہوگا اس لئے اسے جا کے کہتی ہیں کہ دیکھا اب اس کا اصلی کریکٹر تمہارے سامنے آگیا ہے نا اب میں تمہاری شادی ایک اچھی لڑکی سے کراؤں گی لیکن گوجن گوسہ ہوگے باہر چل جاتا ہے جہاں بھی جنیا اس کا فون ریٹرن کرنے کے لئے آئے تھے انہیں دونے دوسرے سے گوسہ بھی تھے اور نروس بھی تھے گوجن رات کے لئے جنیا اسے معافی مانگتا ہے لیکن جنیا کہتی ہے کہ گلتی میری ہے گھر واپس آنے پر یانشو کی موم جنیا اسے کہتی ہے کہ تم سے یانشو کا بائی فرن ملنے کے لئے آئے تھا کہیں تم نے اس کے بائی فرن کو اسے چورا تو نہیں لیا جنیا اس کی اس گلت فیمی کو کلیر کرتے ہو کہتی ہے کہ اپنے آس پاس کی خبر رکھا کرو کہ تمہاری بیٹی کا بائی فرن کون ہے چینگزینا کی گوجن گوجن سبھی کچھ بلا کہ ایک نئی شروعات کے ساتھ کمپنی میں واپس آتا ہے جہاں پہ چینگزی سے ڈھونڈنے میں پہلے سے ہی لگا ہوا تھا گوجن کی ملنے پر وہ اسے کہتا ہے کہ اگر تمہیں یہاں پہ اچھا فیل نہیں ہو رہا ہے تو تم کچھ دنوں کے لئے چھٹیوں کے لئے باہر جا سکتے ہو گوجن کہتا ہے کہ شاید تمہیں مجھ سے ڈر لگتا ہے کہ کہیں میں یانشو کو تم سے دوبارہ نہ چورا لوں اور ابھی میں یانشو کے پاس جاتا ہوں اس نے مجھے کافی کالز کیے تھے اور مجھے بلا رہی تھی اور کافی زیادہ میس بھی کر رہی تھی یانشو گوجن سے پوچھتا ہے کہ اس نے اس کی کال ریسیو کیوں نہیں کی تھی تب ہی وہاں پہ چینگزی بھی آ جاتا ہے جسے یانشو کی چنتا تھی اسے گوجن کے ارادے کچھ نیک نہیں لگ رہے تھے اور گوجن بھی یانشو کو اکلے میں بات کرنے کے لئے اندر لے جاتا ہے لیکن وہاں سب صرف چینگزی کو ایریٹیٹ کرنے کے لئے کر رہا تھا چینگزی پہلے تو اسے دروازہ کھولنے کے لئے کہتا ہے لیکن جب وہ دروازہ نہیں کھولتا تو وہ دروازہ توڑ کے اندر آ جاتا ہے انگوجن سے کہتا ہے کہ یہاں کمپنی ہے اپنی ایمیج کا تھوڑا خیال رکھو گوجن کہتا ہے کہ مجھ سے اچھی ایمیج یہاں پہ تمہاری ہے اس لئے تمہیں دھیان رکھنا چاہیے کیا تمہیں ڈڑھنے لگتا ہے ان رومرز کے بارے میں کہ کوئی تمہیں بولے گا کہ کمپنی کے پریزیڈنٹ نے کمپنی کے ہائر کی گلفرنگ کو چھرا لیا چینگزی اس پر بول دیتا ہے کہ مجھے سب سے کوئی فرق نہیں پڑتا دن گھر آنے پر یانشو سے چینگزی پوچھتا ہے کہ اس نے تمہیں کیا کچھ بولا تھا وہاں پہ انرزی تم سے کیا بات کی یانشو سے بتا دیتی ہے کہ اس نے کوئی بھی بات نہیں کی تھی وہ یہ سب صرف چینگزی کو چھڑانے کے لئے کر رہا تھا چینگزی کو کافی زیادہ چنتا تھی کہ کچھ ان مشکل سے تو کمپنی میں آنا سٹارٹ کر دیا تھا لیکن کہیں اس انسیڈنٹ کے بعد وہ کمپنی میں آنا دوارے سے نہ چھوڑ دے اس کی باتوں سے یانشو کو یہ بھی پتا چلتا ہے کہ شینگون کمپنی چینگزی کے لئے کتنی زیادہ مائنے رکھتی ہے جب چینگزی ٹینس ٹینڈرڈ میں تھا تب ہی سے اس نے کمپنی میں آنا سٹارٹ کر دیا تھا اور اب یہ کمپنی ہی شینگزی کے رگ رگ مشامل ہو چکی ہے گوجن کو گھر پہ جا کے پتا چلتا ہے کہ اس کی دادی نے اس کے لئے شادی کے لئے ایک فیملی کو بلایا ہے وہ یہاں سے پتلی گلی سے نکلنا چاہتا تھا لیکن ایسا ہو نہیں پاتا دن وہ ان سب سے بچنے کے لئے جونیاوں کو یہاں پر بلاتا ہے اور ان کے ساتھ کافی زیادہ ویڈ بھیے کرتا ہے ان جونیاوں کے آنے پر اسے ان سب سے ملاتا ہے یہ سب بھی چڑکیاں سے بھاگ جاتے ہیں گوجن کی دادیوں سے کافی زیادہ ڈانٹی ہیں ان جونیاوں سے بھی یہاں آنے کا ریزن پوچھتی ہے تو جونیاوں بتاتی ہے کہ مجھے تو صرف اس نے یہ بولا تھا کہ آپ کو مجھ سے کچھ بات کرنی ہے گوجن تو گصے میں یہ بول کر چلا جاتا ہے کہ مجھے کسی شہادی نہیں کرنی لیکن اس کی دادی کو اس کی کافی چنتہ ہوتی ہے کہ اب تک وہ انشو کو بھلا نہیں پایا ہے جونیاوں دادی کو بتاتی ہے کہ یہ اسے جلدی بھول جائے گا کہ انشو اب کسی اور کو لائک کرنے لگی ہے لیکن دادی کو تو یہ بات پہلے سے ہی پتی تھی کہ وہ چینگزی کو لائک کرتی ہے ان دین وہ جونیاوں کو یہ بھی بتاتی ہے کہ اسی کی کہنے پر چینگزی انشو کو لائک کرنے کا ناٹک کر رہا ہے اب جیسے کہ انشو کے پروجیکٹ کی شوٹنگ ہان کو اپریشن میں چل رہی تھی تو آپ اس سے ملنے کے لئے اس کی ممی بھی آتی ہے ان بات و باتوں میں وہ اسے بتاتی ہیں کہ جونیاوں ان گوجن ڈیٹ کر رہے ہیں کیا تمہیں اس کا پتا ہے انشو نے ان دونوں کے میٹر میں انٹریفیر نہ کرنے کے لئے بولتی ہے تو اس کی مامو سے ڈاٹنے لگتی ہے کہ جونیاوں کو ہمیشہ سے ہی پسند تھا تمہاری چیزوں کو تم سے چھیننا لیکن اب وہ گوجن کو بھی تم سے چھین رہی ہے تو یہ تو حد کی بات ہو گئی ہے اس کی اس ٹائپ کی ہی کہیں باتیں جونیاوں بھی سن لیتی ہے انہوں سے آکے کہتی ہے کہ مجھے پتا تھا آپ میرے بارے میں ایسا ہی کچھ سوچتے ہوں گے تین یہ گوسے میں آسے چلی جاتی ہے تو یانشو سے منانے کے لئے جاتی ہے انہوں سے پوچھتی ہے کہ کیا تم سچ میں گوجن کو ڈیٹ کر رہی ہو جونیاوں کہتی ہے کہ تم بھی اپنی ممی کی جیسے ہی ہو تمہارا چینگزی سے من نہیں بھر رہا ہے کیا جو تم گوجن کے بارے میں بھی پوچھ رہی ہو یانشو کہتی ہے کہ تم ایسا ہی ہمیشہ کیوں بولتی ہو مجھے گوجن بلکل بھی لائک نہیں ہے اور میں صرف تم سے اس لئے پوچھتی کیونکہ میں تمہیں سمجھانا چاہتی ہوں کہ تمہیں اسے اپنی فیلنگز بتا دینی چاہیے ایسے ہی بیس بیس میں نہ چاہتے بھی جونیاوں کی مجھ سے نکل جاتا ہے کہ چینگزی بھی تمہیں لائک نہیں کرتا وہ صرف میسیس گو کے کہنے پر یہ سب کر رہا ہے جس سے تم گوجن کا پیچھا چھوڑ دو یانشو کا اس بات میں بلکل بھی یقین نہیں آ رہا تھا تب ہی کچھ ٹیم بات چینگزی آتا ہے اسے اپنے ساتھ لے جانے کے لئے اسے یانشو پوچھتی ہے کیونکہ میں سیس گو نے کہا تھا تمہیں مجھے لائک کرنے کے لئے چینگزی کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتا اس لئے وہ اسے ہاں بول دیتا ہے لیکن آگے کے ایکسپلینیشن یانشو سنتی ہی نہیں گسے میں آسے جاننے لگتی ہے چینگزی سے روکنے کی کوشش کرتا اس سے پہلے اس کی موم یہاں پہ آ جاتی ہے جو کہ چینگزی سے پوچھنے لگتی ہے کہ تمہارا اس کے ساتھ ریلیشن کیا ہے اور وغیرہ وغیرہ اور اس چکر میں چینگزی سے ہاتھ سے یانشو چلی جاتی ہے اپنے موم کے ہلیے یا یوئی کار میں بیٹھ کر یانشو کو لگ رہا تھا کہ چینگزی جو کی اپنی کمپنی کو اتنا زیادہ پیار کرتا ہے اور میسیس گو کی بھی اتنی ریسپیکٹ کرتا ہے صرف انہی کے ایک اورڈر پہ بھی وہ یہ سب کرنے کے لئے تیار ہو گیا تھا دن یہ میسیس گو سے کنفرم کرنے کے لئے جاتی ہے کہ کیا آپ نے اسے آرڈر دیا تھا میسیس گو بھی اسے ہاں بولتے ہیں کہتی ہیں کہ اب تمہیں اس کمپنی کو چھوڑ کے چلے جانا چاہیے کیونکہ تمہارا اصلی چیرہ سب کے سامنے آ گیا ہے یانشو یہاں سے غصے میں جائے رہی ہوتی ہے کہ گو جن اسے دیکھ کے اسے پوچھنا لگتا ہے کہ وہ یہاں پہ کیا کرنے آئی تھی لیکن وہ اسے بھی نہ کچھ بتائیں یہاں سے چلی جاتی ہے دن وہ اپنی دادی بھی جا کے بھڑکتا ہے کہ جب وہ میرے ساتھ تھی آپ کو تب بھی پرولم تھی وہ جب چینگزی کے ساتھ ہے تب بھی آپ اسے بولی کر رہے ہو لیکن اس کی دادی اسے بتاتی ہے کہ میں نے کچھ نہیں کیا وہ خود یہاں پہ آئی تھی وہ یانشو کا پیچھے بھی کرتا ہے لیکن وہ اس کے ہاتھ سے نگل جاتی ہے اور دن وہ چینگزی کو بتاتا ہے کہ یانشو یہاں پہ آئی تھی لیکن جب اس کی دادی اسے بتاتی ہے کہ چینگزی نے صرف اونی کے کہنے پہ یانشو کو لائک کرنے کا ناٹک کیا تھا تو اسے چینگزی پہ بہت زیادہ غصہ آتا ہے جس نے یانشو کے ساتھ ایسا کیا چینگزی کے پاس ابھی اتنا ٹائم نہیں تھا کہ وہ گوجن کو کوئی سمجھا سکے اس لئے وہ یانشو کا پیچھا کرتا ہے یہاں سے نکل لیتا ہے گوجن اپنی دادی سے جا کے پوچھتا ہے کہ جب میں نے اسے ڈیٹ کیا تھا تب کو آپ کو اتنی زیادہ پروبلم ہو رہی تھی اور آپ نے خود چینگزی کو اسے ڈیٹ کرنے کے لئے بھیجا ہم دونوں ایک ہی فیملی سے آئے تو اتنا زیادہ ایفریفنس کیوں اس کے دادی اسے بتاتی ہے کہ تم ہی ہماری فیملی میمبر ہو اور وہ نہیں وہ صرف ایک اڈاپٹڈ ہے جسے صرف میں نے اپنی کمپنی سبھالنے کے لئے رکھا ہوا ہے کیونکہ تم اچھے سے کمپنی نہیں سبھالتے گوجن کو اپنی دادی پر بہت زیادہ غصہ آتا ہے کہ چینگزی جو کہ ان کے کہنے پر اتنی زیادہ باتیں مانتا ہے ان کے ہر کام کرتا ہے وہ چینگزی کے بارے میں اتنا بیکار سوچتی ہیں چینگزی انشو کو ڈونٹے اس کی فیوریٹ بار میں بھی جاتا ہے اس کی موم سے بھی جا کے پوچھتا ہے لیکن کہیں سے بھی اس کا کوئی عطا پتہ نہیں چلتا وہ اس جگہ پہ بھی جاتا ہے جہاں پہ کبھی انشو نے اسے پروپوس کیا تھا نیکس ڈے یہ گاؤ سے بھی پوچھتا ہے جو کہ انشو کے ساتھ بہت زیادہ باتیں کرتا تھا کہ اس کی فیوریٹ جنگاں کہاں پہ ہوگی جہاں پہ وہ جانا چاہتی ہوں گی کیونکہ چینگزی گاؤ کو یہ نہیں بتانا چاہتا تھا کہ ان دونوں کے بیچ میں فائٹ ہو گئی ہے اندن گاؤ سے بتاتا ہے کہ لڑکیاں دینی جنگاں پہ جا سکتی ہیں کچھ دیر بعد انشو بھی کمپنی میں آ جاتی ہے ایک خبہ چینگزی کے پاس بھی پہنچ جاتی ہے لیکن وہ آپ اسے اپنا ریزین دینے کے لیے آئی تھی جب چینگزی کو اس کے ریزین کے بارے پتا چلتا ہے تو وہ اس کے لیٹر کو فائٹ دیتا ہے کیونکہ انشو نے پانچ سال کا کونٹریکٹ سائن کیا تھا انشو اس پہ کہتے کہ کیا تم پھر اس پہ میں مجھے کیس کرو گے انشو کہتا ہے کہ ہاں اگر تمہیں یہاں رکھنے کے لیے یہی کرنا پڑے تو میں یہ بھی کروں گا انشو کہتا ہے کہ مجھ سے یہ سب نہیں ہوتا میں تمہاری جیسی نہیں ہوں جو ہمیشہ کام رہ سکے انشو کہتا ہے کہ صرف میسیس گوئی وہ ریزن نہیں ہے جس کے لیے میں نے تمہیں لائک کیا تھا لیکن انشو کہتا ہے کہ اچھا تھا کچھ اور بھی ریزن تھے ساتھ ساتھ پہلے جب میں نے گو جن سے بریک اپ کیا تھا تو میں نے سوچا تھا کہ میں گو فیملی سے ہمیشہ دور رہوں گی تم سے ملکہ مجھے لگا تھا کہ تم ان کی فیملی سے الگ ہوں گے لیکن تب ہی ان کی طرح جھوٹے نکلے چینگزی کہتا ہے کہ تم نے بھی تب تک مجھ سے کتنے سارے جھوٹ بولے ہیں تو اب تو میں میرے پیار جھوٹا لگنے لگا لیکن انشو اسے ایک چھاٹا مار کے ہاں سے چھری جاتی ہے گو جن جن یہاں کو ملنے کے لیے کہتا ہے جس کے بعد وہ کافی اچھی سے تیار ہونے لگتی ہے لیکن گو جن یہاں پہ آکے اسے یہ پوچھنے آیا تھا کہ اسے انشو کے بارے میں کچھ پتا ہے کیا کیونکہ انشو کی کوئی اور فرینڈز تو تھی ہی نہیں اسی لئے گو جن کو لگا کہ شاید اس کی بہن کو کچھ پتا ہو لیکن جونیا کو اس سے ہم بول دیتی ہے کہ میں اس کی سرونٹ نہیں ہو جس کے بارے میں مجھے سب کچھ پتا ہوگا لیکن گو جن کے جانے کے بعد وہ انشو کو ملنے کے لیے آتی ہے اسے پتا تھا کہ جب بھی انشو کی اپنی موم کے شاد فائٹنگ ہوتی تھی تو وہ سیڈ ہو کے ہی پہ بیٹھنے کے لیے آتی تھی انشو کے اکتم اٹھنے پہ جونیا اس پہ غصہ ہوتی ہے تو انشو کہتی ہے کہ اس میں میری کیا گلتی تم ہی اتنی ہیوی ہو ان دونوں کسی بات پر بحیس ہونے لگتی ہے کہ کس کے اندر زیادہ ہو جانا ہے دن یہ اپنے ریال ویٹھ کو دیکھنے کے لیے ایک ایک کر کے اپنے پرس فانس یہاں تک کہ ایرنگز بھی نکال کے فینکنے لگتی ہیں اور کسی طرح انشو کا موڈ آن ہوتا ہے جونیا اسے معافی مانگتی ہے کہ مجھے تمہیں سب کچھ نہیں بتانا چاہیے تھا لیکن انشو اسے تھانکس بولتی ہے جس نے اسے یہ سب کچھ بتایا جونیا اسے آج اپنے سائے ڈرنگ کرنے کے لیے کہتی ہے لیکن انشو تو یہاں پہ اتنی زیادہ ڈرنگ کرتی ہے جو کہ جونیا کے مانا کرنے سے بھی نہیں رک رہی تھی دن اوگو جن کو فون لگاتے بتاتی ہے کہ اس نے انشو کو ڈونڈ لیا تم بھی یہاں پہ آ جاؤ کو جن یہ سنتے ہی یہاں کے لیے آنے والا تھا لیکن اسے لگتا ہے کہ اس سے زیادہ ابھی انشو کو چینگزی کی ضرورت ہے اس لئے وہ چینگزی کو یہاں کا ایڈرس بتا دیتا ہے یہاں پہ کچھ پرورٹس یانشو اور جونیا کو پریشان کرنے لگتے ہیں لیکن تب ہی چینگزی آکے ان کی اچھی سی فائٹ کر کے انہیں بھگا دیتا ہے دن دون جونیا اور یانشو کو چینگزی کو تھما کے یہاں سے چلی جاتی ہے چینگزی یانشو کو گھر لے کے جانا چاہتا تھا لیکن یانشو اس گھر میں واپس نہیں جانا چاہتی تھی دن چینگزی یانشو کو کس کر لیتا ہے اور جب گو جن یہ سب دیکھتا ہے تو چپ چاو یہاں سے چلا جاتا ہے چینگزی یانشو کو بتاتا ہے کہ میری فیلنگز تمہارے لئے سنسیر تھی لیکن تب ہی وہ لوگ اپنے باقی ساتھیوں کو بھی لے کے آ جاتے ہیں جن کی جانگزی نے پٹائی کی تھی چینگزی یانشو کو گاڑی کی کیس دیتے ہوئے سے یہاں سے چالنے کے لئے بولتا ہے اندن یانشو اس کی بات مانگ کے سیدھا پولیس کو کول کر دیا چینگزی ان سب کی پٹائی کرتا ہے لیکن یہ سب کافی زیادہ تھے اس لئے چینگزی کو بھی مار کے گھائل کر دیتے ہیں اور ہمیشہ کے طرح پولیس لیٹ آتی ہے